بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بزر ناظرین نیوز الارٹ اور ریڈیو ٹی وی پارک لنگ کے ساتھ زفت شہر آپ کی حدمت میں حاضر ہو اس وقت ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بوزز اور محترم لیڈر اور جناب سینیٹر سراج الالک صاحب جو کہ جمع سلامی کے امیر ہیں اس وقت ہمارے درمیان ہیں اور یہ خوش قسمتی ہے ہماری پاکستان بیسی میں یہ تشریف لائے اور یہاں بھی تشریف لائے اور انہوں نے سب لوگوں سے ملے بھی اور اس وقت ہمارے ساتھ ایک ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا یہ نجی دورہ کیسا رہا اور پاکستان کی حوالے سے بھی دو تین سوال ان سے کریں گے جناب بہت بہت شکریہ آپ کا یہاں تشریف لانے کا اور ہم شکر دار بھی ہیں کہ آپ تو یہاں تھوڑے سے ٹانک کے لیے آئے تو سب سے پہلے تو یہ آپ فرمانا چاہیں کہ یہاں جو آپ کا یہ دورہ نیچی اور شار دورہ ہے اس میں آپ نے کیا محسوس کیا اور یہاں جو سسٹم ہے اس کے حوالے سے اگر آپ نے کچھ محسوس کیا یا جانا تو وہ یہ ذرا بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دنمارک میں تیس ہزار کے قریب پاکستانیز ہیں اور یہاں کے پاکستانیز جتنے بھی ہیں آپس میں مربوط ہے منظم ہے اور پہلے بار یہاں کے پالٹکس میں بھی انہوں نے دلچسپی لینا شروع کی ہے اور ہمارے نو دس پاکستانی اس وقت یہاں کے منتخب اداروں میں موجود ہیں اور یہاں جو پاکستانی ہیں اس میں اکثر تحر بکار بھی ہے تاریمی آفتہ بھی ہے اور اچھی پوزیشن پر ہے یہاں کا سپارت خانہ بھی بہت سرگرم ہے اور گزشتہ دن انہوں نے یہاں خود اس عملی حال میں کشمیر کے حوالے سے کامیاب کانفرنس کیے اور جس میں خود یہاں کے پارلیمنٹیرین نے بھی شرکت کیے تو یہ ایک مشترک کوششوں کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہوا ہے یہ ملک یورپی یونین کا حصہ ہے اور ہمارے لئے بہت ہی اہم ہے معاشی لحاظ سے بھی یہ بہت مضبوط ہے اور پھر یہاں کی جو ڈیموکریسی ہے اور متناسب نمہیندگی کا ایک نظام ہے اور خاص کر لوگل گورمنٹ کے جو نظام مستقم ہے اس میں ہمارے لئے بہت کچھ ان کی تجربات سے استفادہ کی موجود ہے تو میں یہاں مختلف لوگوں سے بھی ملا یہاں جو عظمی شان خوبصورت مساجد ہیں وہاں بھی جانا ہوا پاکستانیوں سے ملابات کی مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں سے بھی ملنے کا مقاملہ اور ابھی میں اپنے سپارت خانہ ہمیں امبیسٹر سے بھی تفصیلی بات چیت ہوئی کشمیر کاس کے حوالے سے ان کی سرگرمی ہے ان کا ویجن یہاں جو معاشی ایکٹیوٹیز ہو سکتی ہے پاکستان کے لئے امکانات اس پر بھی بات چیت ہوئی جو پاکستانیوں کو یہاں درپیش مشکلات اور چیلنجز ہیں اس پر بھی بات ہوئی بارل ایک اجتماعی کاوش کی ضرورت ہے اور ہماری خواہش ہے کہ یہاں تیس ہزار پاکستانی وہ ہمارے سپیر بنے ہمارے امبیسٹر بنے اور ملک کی ترقی میں اپنا حصہ ادا کرے سر پاکستان آپ کو لیے چلتا ہوں وہاں دو تین برننگ اشیو ہیں جو اس وقت پاکستان کو درپیش ہیں ان میں سب سے پہلے تو یہ ابھی جو سال کے شروعات میں ڈانالڈ ٹرمپ نے یہ جو متنازع بیانات دی ہیں اس حوالے سے ایک تو آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے اور دوسرا موجودہ حکومت کے ذمہ داری اس میں کیا بنتی ہے دیکھیں ٹرمپ نے جو اعلانات کیے ہیں اس سال کے اختتام پر اور اس سال کے آغاز میں سارے دنیا نے ان کو مسترد کیا سال کے اختتام پر انہوں نے بیت المقدس میں اسرائیلی حکومت اور سپارت خانہ قائم کرنے کا اعلان کیا اور پوری انسانیت نے اور دنیا کے اکثر ممالک نے ان کو مسترد کیا اور بہت بہت شرمندگی کا سامنہ ہوا ہے اور سال کے آغاز میں انہوں نے پاکستان کے عوالے سے جو ریمارکس دیئے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے پوری قوم نے اس کو مسترد کیا ہے ہمارے ملک میں سیاست اپنی جگہ پر لیکن ملک کے عزت اور وقار کے خاطر ہم بالکل سب ایک ہے اور ہمارے قوم کا یہی اعلان ہے کہ ہم بھوکے رہیں گے لیکن غلامی اور جھکنے کیلئے تیار نہیں ہے میرے خیال میں ٹرم کے جو جذباتی علانات ہیں خود ان کے اپنی قوم نے بھی ان کو پسند نہیں کیا ہے ان کو آپس لینا چاہیے اور ہمیں اپنے سٹینٹ سے پیچھے نہیں آنا چاہیے دوسرا سارا الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں دوہزار اٹھارہ سے شروع ہو چکے تو اس میں آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ حکومت یا باقی جتنی بھی اپوزیشن یا دوسری پارٹی ہیں سیاسی جن میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مستقبل میں ہمارا پاکستان کا سیاسی نظام کو بہتر نظر آئے گا آپ کی پارٹی کا اس میں کیا کوئی اہم ذمہ داریاں مزید ہوں گی جیسے کہ ماضی میں بھی رہی ہیں اس حوالے سے تھوڑا تلتا ہے ہمارا ملک بہت مضبوط ملک ہے مستقم ہے ہماری حکومت ایک کمزور ہوتی ہے لیکن ملک بہت مضبوط ہے ایک زبردست پر جوش پر عظم اور باسلائیت قوم ہے اور اس منظم اور مستقم ملک کے لیے ایک منظم جماعت کی زورت ہے ایک ایسی جماعت جو اسلامی بھی ہو اس لئے کہ پاکستانی اسلام کے نام پر بناتا جمہوری بھی ہو یہ ایک جمہوری جدوجہت کے نتیجے میں بنا ہے اور ترقی بسن بھی ہو اور میں سمجھتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ جماعت اسلامی ایک اسلامی جماعت ہے جمہوری جماعت ہے اور ایک ترقی بسن جماعت ہے فرد اور خاندان اور معاشرے کی ترقی پر ہم یقین رکھتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں افراد کی بادشاہت کی وجہے آئین اور قانون کے اکمرانی ہو میرٹ کے بالا دستی ہو اور ہمارے ملک میں صرف مالی کرپشن ایشو نہیں ہے خود نظریاتی کرپشن ایک بہت بڑا ایشو ہے اور اخلاقی کرپشن بھی ایشو ہے یہ تینوں کرپشنز آپس میں ملے جلے ہیں تو آئیندہ الیکشن میں ہمارے قوم کو ایک موقع ملے گا کہ وہ اپنے ووٹ کے زور سے ان تمام اناثر کا محاصبہ کرے جنہوں نے اپنے پوزیشنز کا غلط استعمال کیا ہے جنہوں نے خزانے کو لوٹا ہے داروں کو لوٹا ہے ملک کو کبزور بنایا ہے وڑا بینک اور ایم اپ کا غلام بنایا ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ عدالت ان کے ذریعے بھی احتساب ہو لیکن حقیق احتساب تو قوم خود ہی کر سکتی ہے آخر میں جناب ہماری یہاں کی تمام کمیونٹی کو جنہوں نے آپ کو سنا بھی دیکھا بھی کیا ان کو میسیج دینا چاہیں گے مستقبل کے لیے ان کی کیا حدمات ہونے چاہیں گے یہاں کے حوالے سے بھی اور پاکستان کے حوالے سے لیکن یہاں جتنے بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں ان سے میرا کہنا یہ ہے کہ آپ پاکستان کی بھی نمائندے ہیں اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نمائندے ہیں تو اپنا کردار اپنا عمل اپنے رویہ کو ایسے بنا دے کہ جو اسلام کے لیے بھی عزت کا اور پاکستان کے لیے بھی عزت کا سبب ہو میں اپنی کمیونٹی سے یہی کہنا چاہوں گا کہ جو بھی کام آپ کرتے ہیں خلوص سے کریں اور اس کا حق آدھا کریں اور پاکستان کے حوالے سے جو پروپیگنڈا ہے آپ کا عمل اور بہیوئیر اس کا توڑ کر سکتا ہے پھر میں خاص طور یہ کہوں گا کہ یہاں پاکستانی کشمیر کاس کے لیے کام کریں اس لیے کہ کشمیر پاکستان کے لیے موت اور زندگی کا مسئلہ ہے اور یہ ہمارے لیے جب تک کشمیر پاکستان کا عصہ نہیں بنتا ہے پاکستان خود نامکمل ہے تو اس نامکمل ایجنڈے کو مکمل کرنی کے لیے ہمارے پاکستانیوں نے کام کرنا ہے پھر میرا تو یہ کوشش ہے کہ ہر پاکستانی جو یہاں پر ہے ان کو ووٹ کا حق ملے ہم نے قومی سعجی سینٹ میں اور ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھایا ہے کہ ورسیز پاکستانی اس کو ووٹ کا حق دیا جائے جو طبقہ آپ کو بیس ارب ڈالر سے زیادہ پیسہ بیچتا ہے تو آپ ان کو ووٹ کا حق کیوں نہیں دیتے مجھے افسوس ہے کہ اب تک الیکشن کمیشن اور حکومت اس کے لیے انتظامات نہیں کر سکی ہے بہرحال ہماری جدوجہت جاری ہے لیکن جب تک یہ نہ ہو اس کے بوجود بھی میں اپنے پاکستانی کمیونٹی سے اپیل کروں گا کہ ملک میں ایک اسلامی اور دیانتدار جماعت کو سپورٹ کرے تاکہ ہمارا ملک کلین پاکستان گرین پاکستان اسلامی اور خوشحال پاکستان بن جائے بہت بہت شکریہ سعجل راکھ صاحب آپ میں مانت ہیں نیوز راٹ اور ریڈیو اور ٹی وی پارک لیں گے بہت بہت شکریہ